دوستو اب تک ہمیں بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ کسی بھی ایتھنٹک پروجیٹ کو دیکھنے کے لیے تینچا چیزوں کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے ان کا دیکھنا بہت ضروری ہے وہ جانچ پر تال کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا ٹائم نہ ضائع ہو آپ کی بیڈ نہ ضائع ہو سٹارٹنگ فرم کے پروجیٹ ویریفائیڈ ہے پیمنٹ میتھڈ ویریفائیڈ ہے اس کے بعد پریویسلی ایمپلائر نے کسی کو پی کیا ہوا ہے کسی فریلانسر کو اور تیسی ایمپورٹنٹ بات گوئنگ تھوڑھو پروجیٹ بریف تو گیٹ ای سنس او فیلنگ کہ ہاں جو بات ہو رہی ہے وہ صحیح کے نہیں ہے لیکن اگین is that more than enough for you to differentiate between a authentic and a fake project بالکل صحیح ہے لیکن اس میں اور بھی ایک دو فیکٹرز ہیں جو ہم سکرین پر رہ کے دیکھیں گے by doing the view of a fake and an authentic project آئیے دیکھتے ہیں دوستو یہ وہ اقزامپل ہے جو اب ابھی تک دیکھتے آرہے ہو جس میں تین چیزیں جو قابل زکر ہیں قابل غور ہیں وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں ایک ویریفائیٹ پیمنٹ میتھڈ دوسرا پریویسلی پیڈ تو اینی فریلینسر اور تھرڈ ریل ٹو کلوز پروجیک بریف کے یعنی کہ جب آپ اس پروجیک بریف کو پڑھو گے اگر آپ کا سکل سیٹس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آیا یہ آپ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے یا ایمی ہوا میں مار رہا ہے یہ ایمی کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ اب میں آپ کو جو پروجیک دکھاؤں گا آپ کو واقعی بتا لگ جائے گا کہ ہوا میں بھی ایمپلائر مارتا ہے کیونکہ یاد ایک 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 جامپل ہم نے کی تھی جس پہ ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ باقی کے فریلانسرز کیا بیڈ کر رہے ہیں تو فل ان دی ایمپلائر شوز اب اس میں نہ تو آپ نے پیمنٹ میتھڈ ویریفائی کرایا تھا نہ اپنے پریویسلی کسی ایمپلائر فریلانسر کو پے کیا تھا all you did was just post a project related to your skill set in order to see the bids of other freelancers in order to see what kind of messages freelancers exchange in a project message board which is called as PMB so وہ fake project تھا جس کو میں نے کہا کہ تھوڑی سی چیٹنگ کریں گے اسی طریقے سے بہت سارے projects ایسے ہوتے ہیں میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بہت سارے ایسے project آپ کو ملیں گے جہاں پہ پیمنٹ میتھڈ ویریفائی نہیں ہوگا اس پہ اپنی انرجی اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کون سا ہوتا ہے وہ project آئیے دیکھتے ہیں جناب شنکر صاحب ملک آپ کے سامنے paid zero account not verified اور project کا URL یہاں پہ بریف کیا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی سائٹ چاہیے صرف پچاس ایک ڈالر میں اب یہ میں یہ نہیں بات کہہ رہا کہ یقیناً یہ project verified نہیں ہے اور یہ fake project ہے یہ dubious project ہے میں صرف یہ alarm raise کر رہا ہوں کہ ایسے project پہ bid کرنے سے پرہیز کیجئے کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے علاج سے یعنی کہ اگر آپ نے بعد میں rip off ہونا ہے کسی بھی وجہ سے اور پریشان ہونا ہے frustration میں bid کر دی کہ بس bid نمبر پورا کرنا ہے میں نے دن میں دس bid کرنی ہے چاہے آج جو مرضی ہو جائے چاہے ملکی حالات جو مرضی رہیں چاہے گھر والے مجھے آج بلاتے رہیں چاہے دوست اور باب مجھے بلاتے رہیں میں نے بس بیڈ کے آج دس bid بیس bid کرنی کرنی ہے اس bidding process میں دوستو ایسے project پہ bid کرنے سے پہلے دو دفعہ سوچ لینا کہ کیا یہ آپ کے skill set سے میچ کرتا ہے کیا payment verified ہے کیا اس نے previously اس لیے کسی کو ایک روپیہ بھی دیا ہے روپیہ تو ظاہر فریلانس مارکٹ پریس پہ نہیں ہوتا ایک تو جوش خطابت میں میں سکانے کے جذبے میں زیادہ جذباتی ہو گئے آپ کو روپیہ بول گیا ہوتا تو ڈالر ہی ہے لیکن جاننا بہت ضروری ہے جانچ پڑھتال کرنا جب آپ کو fake اور original project کا difference پتہ لگ جائے گا یقین جانو ستری bid کرو گے ساف bid کرو گے تھوڑی bid کرو گے لیکن انشاءاللہ جیتنے کے قابل ہو جو گے یہ اسی لیے ابھی بتا رہا ہوں کہ مجھے tentatively سن لیجئے دھیان لگائیے اس بات پہ یہ بات اگر آپ نے اب بھی نہیں سنی یقین جانئے چھے مہینے بعد آپ پریشانی سے مار کھا کے time کا زیادہ کر کے مار کھا کے لیے گا اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اپنا time لگاتے جائیں گے bid کرتے جائیں گے اور آپ کو اس طرح کے fake project ملتے جائیں گے dubious project ملتے جائیں گے تو بہتر ہے اگر ابھی بتا رہا ہوں تو سمجھ لیجئے مجھے بھی بڑی دیر سے سمجھ لگی آپ تو خوش قسمت ہیں بتانے والا کوئی مل گیا